ہمشہ آج ہمارے پاس جو question ہے وہ ویڈیو on demand کا ہے جیسے آپ کو بھی پتا ہے اور ہماری audience کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی سوال یا ویڈیو یا کوئی case بتانا چاہتے ہیں جس پہ میں اپنی جو ہے رائے دوں اس کے لیے آپ ویڈیو on demand کا جو ہمارا ایک جو option ہے اس کو بھی use کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک سوال آ جائے اور وہ students کا اور career کے حوالے سے ہے جو ہے رہا ہمارا جو topic ہے جو relationship کے حوالے سے ذرا ہٹ کے ہے یہ سوال اور جو کہ ہم ظاہر ہے اس میں بھی میری کافی expertise ہے اور میں کافی اس پہ میں نے کام کیا ہے ان کا سوال کیا ہے کہ جب degree complete ہو جائے تو career کا کافی issue ہوتا ہے یعنی کہ یہ نا اس student کا مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے یہ ہمارے بے شمار جو student ہے ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جب ان کی degree complete ہو جاتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے کیا کرنا ہے اصل میں نا ہمارے پاس career guidance کوئی نہیں ہے لوگوں کو career کی کوئی guidance فرام کرنے والا نہیں ہے کوئی career road map بنا کے دینے والا نہیں ہے اور پھر ایک اور میں نے بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ student life اور ہوتی ہے professional life اور ہوتی ہے جو لوگوں کو نا ایک پتہ نہیں ہے کہ ایک جب آپ پڑھ رہے ہیں نا پڑھتے ہوئے آپ نے اپنا career decide کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ میں نے بتایا نا کہ career guidance نہیں ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں پہلے آرام سے پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں خاص کر یعنی جو لڑکے ہیں کیونکہ لڑکوں نے تو career کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کے پاس career orientation جو ہے وہ نہیں ہے وہ career orientation جو ہے وہ نہیں کرتی ہیں اتنی زیادہ ان کے پاس career کا کوئی اتنا plan نہیں ہوتا لڑکوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کمانا ہی کمانا ہے یا انہوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے یا انہوں نے professional ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل student life میں student بن کے جیتے ہیں اور جب student بن کے باہر نکلتے ہیں تو ایک پریشانیوں کا پہاڑ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے انہیں سر کرنا ہوتا ہے اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور جیسا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ بہت پریشان ہو رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ اب میں کیا کروں اور ان کا جو ہے کہ ایک student کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ degree complete کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی اب یہ کیا مسئلہ کیا ہے لوگوں کا کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پہلے تو سب سے پہلے career جو planning ہے اس میں آپ یہ decide کریں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے اس میں آپ خود decide کریں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کے parents کی desire کوئی اور ہو اگر آپ کے parents آپ کے اپنی مرضی کا جو career choose کرنے نہیں دیتے ہیں تو پھر میں بار بار کہوں گا کچھ لوگ اس کو point out بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں ماہرین کی مدد لیں تو میں ایک بات ہمیشہ بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے parents آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں جیسے parents اپنا بچہ لے کے آتے ہیں یعنی آپ نے نوٹ کیا نا کہ ماہرین کے پاس parents لے کے آتے ہیں جی یہ بچہ ہماری بات نہیں مان رہا تو اب یہ vice versa بھی ہو گیا ہے کہ بچے بھی اپنے والدین کو لے کے آتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میری یہ خواہش ہے یا میں یہاں پر رشتہ کرنا چاہتا ہوں یہ subject میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے parents نہیں مان رہے تو جو نہیں مان رہا اس کو آپ لے کے ماہرین کے پاس آتے ہیں اور ماہرین جو ان سے بات کرتے ہیں ان سے discuss کرتے ہیں ان کا point of view لیتے ہیں آپ کا point of view لیتے ہیں اور درمیان میں جو ہے middle man کے طور کے اوپر ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں اور neutral way میں اس کو کسی جو ہے ایسی جگہ پہ جو win win situation پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ میرا جو ظاہر ہے ہمارا سارا جو ماہرین ہیں جو ماہرین نفسیات ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ win win situation کو کیسے create کیا جائے عام طور پر کیا ہوتا ہے جب مسائل آتے ہیں گھر کے اندر وہ education کے حوالے سے ہو سکتے ہیں وہ relationship کے حوالے سے ہو جاتے ہیں تو یا تو parent win کر جاتے ہیں اور بچے lose کر جاتے ہیں یا بچے win کر جاتے ہیں parents lose کر جاتے ہیں تو ہم کوئی ایسا possible way بناتے ہیں جس میں دونوں win win کریں تو اب جو اگر parents اگر آپ کے نہیں مانتے ہیں کہ یہ career تم نے نہیں رکھنا تو میں تو welcome کرتا ہوں کہ اپنے parents کو میرے پاس لے کر آئیں کیونکہ جیسے parents اپنے بچے لے کر آتے ہیں اسی طرح اب بچے parents کو بھی لانے لگے ہیں کہ میرے parents اس بات پر نہیں مان رہے آپ اس میں ہماری مدد کریں ان کو منانے میں تو خیر اس میں ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے ان کی تو یہ clarity ہے کہ انہوں نے خود choose کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ career choose کرتے ہیں یعنی کہ study choose کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے let's suppose کہ آپ نے photographer بننا ہے تو آپ اسی دن سے یعنی کہ آپ practical کام بھی شروع کر دیں یعنی کہ یہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف student رہتے ہیں تو اب یہ آپ بہانہ نہ کریں کہ میں پڑھائی میں اتنا مصروف ہوں میرے پاس practical وقت کرنے کا یا practical کرنے کا یا کام کرنے کا وقت نہیں ہے ایسا نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی کام اگر کوئی journalist بننا چاہتا ہے تو وہ اسی وقت کوئی reporting شروع کر دے کام کرنا شروع کر دے جیسے میں جب psychologist جا رہا ہے یعنی میرا جو educational تھا لیکن میں یہ نہیں کر رہا تھا میں اپنی class کا واحد بچہ تھا جو practical کام پہلے کر رہا تھا یعنی میں نے practically جو ہے نا ایک psychologist کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تھا ان سے سیکھنا شروع کر دیا تھا ان سے سوالات پوچھنے شروع کر دیئے تھے تو جب میں نے اپنا clinic start کیا اور جو ظاہر ہے میں سب سے پہلا تھا جس نے اپنا clinical setup جو ہے نا class میں start کیا تھا تو جب میں نے clinical setup start کیا تو باقی لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے مجھے پورا پتہ تھا کہ میں نے چیزوں کو کیسے لے کر جانا ہے تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ career planning کے اندر پہلے day one سے وہ decide کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی hobbies کو اپنے interest کو find out کریں اور پھر ایک اور بات بھی یہ دیکھیں کہ کیا ان کے interest میں ان کا پیسہ بھی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے interest ایک نہیں ہوتا چار پانچ دو تین ہوتے ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو maximum financial benefit کس کے اندر آ رہا ہے اور یا maximum satisfaction level کس میں آپ کو ملتا ہے دونوں چیزوں کو mix کرنا ہے یعنی کہ combine کرنا ہے تو آپ financially بھی grow کریں گے اور آپ یعنی satisfy بھی ہوں گے یعنی آپ کا passion اور profession ایک ہو جائے گا لیکن اب یہ نہیں ہوتا کئی دفعہ لوگ کہیں کہ ہمارا passion different ہے نہیں آپ نے find out کرنا ہے some time passion جو آتا temporary بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو کسی ماہر کے ساتھ بیٹھ کے discuss کرتے ہیں اس کو find out کرتے ہیں career جو ہے guideline لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے external help سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو جو اصل جو ان کا مسئلہ مجھے سمجھ آئے انہوں نے کہا fear of failure بھی ہوتا ہے fear of failure اس لیہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے پڑھائی کی اور صرف کام کیا نہیں آپ دیکھیں ایک بچہ جس نے پڑھائی بھی کی اور ساتھ میں وہی کام کو learn بھی کیا وہ اور ہوگا وہ جب اپنا career start کرے گا وہ کہیں اور کھڑا ہوگا اور ایک بالکل جو جس نے صرف کتابیں پڑھی ہیں practical knowledge نہیں ہے وہ وہاں zero سے start کرے گا تو میری لوگوں سے ہمیشہ یہ request ہوتی ہے کہ آپ education کے ساتھ اپنے کام یعنی اپنا جو جو بھی آپ degree لے رہے ہیں اس کے مطابق کام سیکھنا شروع کر دیں practical work کرنا چاہیے theory کی ساتھ ساتھ ہا لیکن اسی کا جس میں وہ اپنا career بنانا چاہتے ہیں یعنی جس کو آپ as a job کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ free بھی کام کر سکتے ہیں اور تھوڑے پیسوں میں بھی اب بہت سارے لوگ ہیں وہ اس میں تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم تھوڑے پیسوں میں کام کریں یعنی جب تک آپ تھوڑے سے start نہیں کریں گے آپ کا graph دیکھیں میں ہمیشہ لوگ جو مجھے regular سنتے ہیں میں graph کو دھیان رکھتا ہوں جیسے جب میرے پاس کوئی client آتا ہے تو میں اس کا satisfaction یا happiness یا اس کے جو contentment graph چاہتا ہوں کہ وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ financially یہاں پہ رہے ہیں اور آپ کا graph اوپر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے لوگ ایک دم سے graph کی end پہ جانا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے آپ seedیاں جو ہے نا graph کسی کی بھی وہ آپ first step second third fourth پہ پھر نیچے سے اوپر جاتے ہیں ابھی بھی جتنے کامیاب لوگ ہیں جو highly paid ہیں ان سے جب آپ پوچھتا ہوں ان کی first salary تو آپ حیران ہو جائیں گے ان کی first salary کتنی تھی بہت سارے لوگوں نے free کام کیا بہت سارے لوگوں نے lower salaries پر کام کیا لیکن کام کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو آپ study کریں اس کے relative جو اسے نا relevant sorry relevant جو ہے نا وہ آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ اسے against کام کریں تو وہ آپ کو career میں help نہیں کرے گا تو لوگوں کو یہ اس بات کا جو ہے نا جب وہ degree لے لیتے ہیں تو degree لینے کے بعد ان کو جو اب اپنی city میں نہیں ملتی اور دوسری city میں انہیں جانا پڑتا ہے اور بڑا مشکل یعنی کہ اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ آپ کہیں اور ہیں adjustment issues ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ practical life کے لیے آپ کو پہلے ہی تیار ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر آپ degree لے رہے ہیں اس city کے اندر آپ کی degree کی کیا value ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس city کے اندر یا اس country کے اندر وہ آپ کی degree اتنی valuable نہیں ہے تو آپ find out کریں career map بنائیں کہ میں نے فلان جگہ پر move ہونا ہے جو اہم بات میں as a psychologist اس میں add کرنا چاہتا ہوں آپ کا ذہن بڑا خوبصورت ہوتا ہے ذہن خوبصورت کیا ہے کہ ذہن کو ایک دم جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو یہ قبول نہیں کرتا اور اس کا انکار کر دیتا ہے یعنی کہ mind سب سے پہلے انکار کرتا ہے لیکن ایک جو چیز جسے میں ہمیشہ اپنے clients کو بھی سکھاتا ہوں اور اپنے سیکھنے والوں کو بھی خوب یہ بات بتاتا ہوں ذہنی تیاری کوئی بھی چیز کرنے یعنی تعلق بنانے سے پہلے career سے پہلے job سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے ذہنی تیاری کرنی ہے جب آپ کا ذہن کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے لیے میں بارہا ایک example بھی دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اٹھا کے نہر میں پھینک دوں تو آپ آپ ظاہرہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تیر ہی لیں گے یا ہو سکتا ہے آپ سنگھ کر جائیں یا پھر آپ یہ ہے کہ آپ تیرنا شروع کر دیں اور باہر نکلائیں کوشش کر کے لیکن جب آپ کو تیار کر کے آپ کو تیرنا سکھا کے جب اس میں پھینکا جائے یا اس میں آپ کو گرایا جائے تو آپ تیرنا شروع کر دیں گے تو ذہنی تیاری بالکل تیرنے کی طرح ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو پہلے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے جب آپ کا ذہن تیار ہوتا ہے تو آپ چیزوں کو بڑے آسانی سے بڑے کمفٹیبل وے میں کر لیتے ہیں لوگوں کو یہ بتا نہیں ہے کہ وہ ذہنی تیاری کے بعد چیزوں میں یعنی تعلق کے اندر بھی ذہنی تیاری کے بعد چلے جاتے ہیں شادی بھی جب وہ کرتے ہیں تو ذہنی تیاری کے بغیر شادی کر لیتے ہیں کوئی جاب کرتے ہیں اگر دیکھیں ایک اور بھی میں بات بتاتا ہوں ایک جاب سے دوسری جاب میں ایک مثال ہے ایک یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ڈگری لے رہے ہیں اس میں آپ سیٹسفائی رہی ہیں تو ایک ڈگری سے دوسری ڈگری میں جانا ایک کریئر سے دوسری کریئر میں جانا ایک جاب سے دوسری جاب پر جانا انٹرنشپ سے جاب کی طرف جانا ان سب کے لیے آپ کی ذہنی تیاری یعنی منٹل پرپریشن ایز ای سائیکولوجس مجھے پتا اس کی کیا اہمیت ہے جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں تو آپ بڑے سے بڑے حادثے کا بھی مقابلہ کرلی سی ہیں اور بڑے سے بڑی تبدیلی کا بھی مقابلہ کرلیتے ہیں لوگوں کو پرابلم کہاں ہوتی ہے جب وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے وہ فینٹسی ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور فینٹسی ورلڈ سے جب وہ نکلتے ہیں جب وہ باہر گرتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے ذہن ان کا دیسٹرب ہو جاتا ہے ان کی سلیپ ڈسٹرپ ہوتی ہے ان کی اپٹائٹ یعنی بھوک ان کو لگنا یا کھانا زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں یعنی اپٹائٹ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور ان کا مینٹل پیس بڑی بری طرح سے دیمج ہو جاتا ہے دیلی لائف بھی ان کی ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل ان کی پوری لائف ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا میں نے ظاہر ہے ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں نے ایک بات جو نکالی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ذہنی تیاری اگر آپ کوئی کام کرنے کے لیے ذہنی تیار ہوتے ہیں تو اس کو پرفارم کرنا اس کو کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی کام آپ نہیں کرتے اس کے لیے آپ ذہنی طور پر یعنی تیار نہیں ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی کریئر کے لیے ضرور کریئر گائیڈ لائن بنائیں کریئر پلان بنائیں جوب پلان بنائیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کہیں سٹک ہوتے ہیں تو ماہرین سے میں بار بار کہوں گا I have no shame of sharing this کہ آپ ماہرین سے مدد لیں لوگوں سے مدد لیں آپ نہیں مجھ سے مدد لیتے یا ہمارے سے مدد لیتے ہیں لیکن آپ اس کام کے جو ماہر ہیں ان سے ضرور مدد لیں اب یہ نہ ہو کہ آپ دودھ والے سے مشورہ کرنے بیٹھ جائیں مدد لینے بیٹھ جائیں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں سکن سپیشلسٹ سے سکن کا مشورہ لیں ای این ٹی سے ناکان گلے کا لیں تو لوگ جس میں جو سپیشلسٹ ہے اس سے ضرور مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد مشورہ سے مطلب ہے آپ پلان بنائیں اس کے ساتھ مل کے پلان بنائیں جو پلان کے ساتھ زندگی ہے وہ بلکل مختلف ہوتی ہے اور جو پلان کے بغیر زندگی بلکل ڈفرنٹ ہوتی ہے جب بھی میرے پاس پریشان انسان آتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے پہلے ہی پتہ کہ آپ کے پاس زندگی کا کوئی پلان نہیں ہے کریئر کا پلان بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے لوگوں کے پاس زندگی کا پلان نہیں ہے میں پھر لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس ریلیشنشپ پلان ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ کے پاس پلان نہیں ہوتا تو آپ سیدھا گڑے میں جا کے گرتے ہیں اور گڑے میں نکلنے کے لئے صرف ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ آج سے اس ویڈیو کے بعد کوشش کریں کہ ہر چیز کو پلان بنائیں ہر چیز کا پلان بنائیں جب جب آپ پلان بنائیں گے پلان کے بنانے کے بعد آپ کی زندگی اور ہوگی پلان کے جو بغیر ہے وہ آپ کی زندگی اور ہوگی جزاک اللہ خیرین کسیر